اسلام علیکم ویورز آج کی نئی ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو پاک آرمی میں جا آئی ہیں اس کے حوالے سے جو مکمل انفارمیشن ہے کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے کیا کا طریقہ کر ہوگا آپ کے لئے کیا ڈاکومنٹس ضروری ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں یہ سب آپ کو لٹیل سے بتاؤں گا تو آپ نے جو ویڈیو ہے وہ مکمل دیکھنی ہے مکمل انفارمیشن کے لئے اور نیکسٹ جو جابز ہوتی ہیں یا کسی قسم کا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے اور مختلف پیپرز کی تیاری کے لئے جو جنرل نالج ہے یا کرنٹ افیر ہے پاک افیر ہے ہر قسم کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کو اس چینل سے مل جائیں گے لہٰذا آپ نے میرے ساتھ نئی جو ہے وہ جابز کے حوالے سے انفارمیشن کے حوالے سے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے تو آج کی ویڈیو جو ہے اس میں پاک ارمی میں جو جانے کے خیشمند جوان ہیں ان کے لئے بہت چاندار موقع ہے وہ کیسے جا سکتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں آپ کو ایک جو ہے وہ نوٹفیکیشن ہے یا ایک آپ مراسلہ دیکھنے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں جس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ آپ کے لئے کیا کیا چیزیں رکوائرمنٹ ہیں کہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاک ارمی میں سترہ جنوری سے لے کر پچیس جنوری تک جو ہے وہ آپ سیلیکشن کروا سکتے ہیں اس کے لئے جو سیلیکشن بورڈ بنائے گئے ہیں ہرڈویین کی سطح پر تو آپ نے جو ہے وہ وہاں جا کر جو ہے وہ اپنی سیلیکشن کروانی ہے اپنا ٹیسٹ دین ہے اور اپنے ڈاکومنٹس ساتھ لے کے جانے ہیں آپ نے کیا کیا ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں اور کیا کیا دھوڑی ہوگا یہ ایک مراصلہ جو جسٹک ویہاڈی کیا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ پاک فوج میں بطور سپاہی شمولیت کے لئے صرف زلہ ویہاڈی سے تلق رکھنے والے مندرجہ زیل اہلیت کے حامل امیدوار آرمی سیلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سنٹر ملتان میں مرخواہ سولہ تبیس جنوری صبح ساتھ بجے تشریف لیں تو یہ میں آپ سب سے پہلے آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ ہر ڈویجن کا ایک اپنا شیڈول ہے اس کی مطابق تو ہے وہ سیلیکشن ہوگی یہ جسٹک ویہاڈی کو جو ہے وہ اس کے لئے نوٹس ہے نوٹس بورڈ پہ جو عویزہ کیا گیا ہے کہ انہیں نے کب جو آئے جا کے اپنے سنٹر ملتان میں سیلیکشن کروانی ہے اسی طریقے ہر ڈویجن کی سترہ سے پچیس کے درمیان جنوری کے درمیان جو انہیں نے بورڈ بنائے ہوئے ہیں انہیں نے اپنا جو ہے وہ ایک آپ کو ڈیٹ دی ہوئی ہے وہاں جا کے آپ سیلیکشن کروا سکتے ہیں تو آپ سیلیکشن کے لئے کیا کیا ریکواریمنٹ ہیں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں وہ آپ کو بتاتا چلو میں نمبر ایک پہ آپ کا جو قد ہے وہ پانچ فٹ اور چھے انچ ہونا چاہیے لازمی ہونے چاہیے اور دو نمبر ایک ہے جی عمر آپ کی عمر ہے ساڑھے سترہ سے تئیس سال آپ کی عمر ساڑھے سترہ سال سے لے کر تئیس سال تک ہونی چاہیے اگر آپ کی عمر اس کے درمیان ہے تو آپ ضرور اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی تعلیم میٹرک پاس ہو یا اس سے زیادہ ہو میٹرک گئیں کوئی نمبر آپ کی ریکوائیڈ نہیں ہے صرف پاس ہونی چاہیے آپ کی میٹرک اور اس سے زیادہ آپ کی جو ڈگری ہے وہ ہے تو کیا ہی بات ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں نمبر تین ہے اس نے منشن کیا ہے کہ دو درجہ چارم کے کے لئے جو ملازم جو ہے وہ ان کی سیلیکشن ہوگی اس کے لئے صرف میڈل پاس ہونا ہی لازمی ہے اور آگے آتے ہیں جی آپ نے ضروری کاغذات کیا کیا لے کے جانے ہیں تو نمبر ایک پہ ہے جی اصل ڈمیسل بما دو عدد تصدیق خدا فوٹوکاپیاں آپ نے جو ڈاکومنٹس ڈمیسل لے کے جانے ہیں اس کی دو عدد جو ہے وہ فوٹوکاپی ہونی چاہیے اور وہ اٹیسٹڈ شدہ ہونی چاہیے تصدیق خدا ہونی چاہیے کسی گزر شدہ افیسر سے جو گریڈ سولہ سے اوپر اوپر ہو آپ جو ہے وہ اسے اٹیسٹڈ کروا سکتے ہیں نمبر دو پہ ہے اصل تلیمی سناد اور ساتھ جو ہے وہ دو عدد تصدیق خدا فوٹوکاپیاں یہ بھی آپ کے پاس اٹیسٹڈ شدہ ہونی چاہیے پانچ عدد پاسپورٹ سائی تصاویر وہ بھی اٹیسٹڈ شدہ ہونی چاہیے اور نمبر چار پہ ہے اصل کمپیوٹراز شنایٹی کارڈ اگر آپ کا شنایٹی کارڈ ہے تو وہ بھی اس کی فوٹوکاپی جو ہے وہ تصدیق خدا چاہیے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی عمر ساڑھے ستنہ سال ہے اور اپنے نمبر اور آخر میں آرمی سیلیکشن سنٹر ملتان کے انٹ لکھا ہوا ہے تو یہ ہر ڈوین کا جو ہے وہ الگ الگ نیٹا دیا ہوگا نمبر دیا ہوگا آپ کے ساتھ آپ وہاں سے بھی رینوائی لے سکتے ہیں تو آپ کے لیے جوانوں کے لیے سنیر یہ موقع ہے جو پاک آرمی کو جوان کرنے کے خیش مند ہے تو انشاءاللہ مزید جابز اور کسی قسم کی بھی انفارمیشن کے لیے نالج ہے تو آپ نے میری چینل کے ساتھ جڑے رہنے انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں وہ لکات ہوتی ہے اللہ حافظ